بھاری بھول رہے تھے بھار میں جاؤ تم بھی اور مائیکل تم بھی آمیڑی میں تو بہتا کہ دوبارہ کیا بھی میرے گھر میں آنا مت تم دوبارہ آنے کی بات کر رہے ہیں میں دوبارہ تمہارے گھر کے سامنے سے گزروں گا بھی نہیں مشکل ٹائم پہ کوئی بھی کام نہیں آتا ہے ایک کام کرتا ہوں کہ اس کی گاڑی کو چھرا لیتا ہوں ہاں یار گائز اگر تو اس کی گاڑی کو چھرا لوں گا نا پھر اس آپ برابر ہو جائے گا ویسے بھی میں نے مائیکل کی کافی زیادہ دفعہ ہیل یہاں پھر مائیکل کے گھر کے اندر جا کے دیکھتا ہوں کہیں نہ کہیں پہ تو چھا بھی پڑی بھی ہوگی اور اس کا دروازہ ایسے نہیں کھلے گیا آگا اس مائیکل یہاں پر آئے گا تو دروازہ کھلے گا میرے کھڑے ہونے سے دروازہ نہیں کھل سکتا ہے کام کرتا ہوں کہ اندر والی سائیڈ سے جاتا ہوں لیکن اگر مائیکل نے دیکھ لیا نا تو پھر پورا کا پورا پلان خراب ہو جائے گا مجھے ابھی بس یہاں سے لیفت سائیڈ پر جانا ہے آئی ہوپ کہ ی مائیکل نے مجھے نہیں دیکھا اور میڈ نے بھی نہیں دیکھا یہی موقع یہاں سے باہر نکلنے کا چابیاں کدھر ہے گاڑی کی مائیکل نے چابی کہاں پر رکھی ہوگی یہاں پر بھی نہیں ہے یہاں پر بھی نہیں ہے مگر ایک سیکن یہ رہی فائنلی آرگائز ہم لوگ کو چابی مل گئی ہے پٹا فٹ سے گاڑی کی چابی اٹھا کے نکلتا ہوں لیکن ابھی یہ گیٹ کسرہ کھولے گا نہیں کھل سکتا ہے آرگائز مائیکل کے بغیر یہ گیٹ نہیں کھل سکتا ہے ابھی مجھے تھوڑا تھوڑا ڈر لگ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ مائیکل مجھے دیکھ رہی مگر ایک سیکن مائیکل تو ہی نہیں ہاں یارگائز مائیکل تو یہاں پہ ہی نہیں لگتا ہے کہ اوپر اپنے بیڈروم میں کیا ہوگا مجھے ابھی فوراں سے پہلے مائیکل کی گاڑی کو چھرانے ابھی پتہ نہیں یہ والی چابی ہیں اس والی گاڑی کی ہیں یا پھر کسی اور گاڑی کی ہیں آئی ہو پھر یارگائز یہ کھل جائے گی کھل جا کھل گئی یارگائز فائنلی گا� ایٹس اتنا زیادہ اوپی کام کر رہی ہیں لیکن ابھی مجھے فٹا فٹ سے جا کے اس والی گاڑی کو سیل کرنا ہوگا یہاں پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں یہ والی گاڑی پولیس والوں کو دے دوں اور پھر بدلے میں وہ لوگ مجھے سنچن اور چاپ کو چھوڑ دیں گے مگر ایک سیکن یہ کیا کر رہے ہیں آبیڑی وہ کیانا ہے کہ لگتا ہے کہ تم بھول گیا ہوگا میرے نام آئیکل ہے آبی فڑا مردے گاڑی سے باہر اترو ہاں آمائیکل اتر گیا ہوں تو مار دو بدلے میں تم بھی مرو گے وہ کیانا کہ آمیڑے آج کے بعد دوبارہ کبھی مجھے اپنی شگل مت دکھانا اچھا ٹھیک ہے راکل لانچر نیچے رکھو میں اپنی گاڑی دے کے جا رہا ہوں وہ کیانا کہ آمیڑے چپ چپ دفا ہو جاؤ اس سے پہلے کہ میں تمہیں مار دوں لیکن مائیکل تم بھول کے ہو وہ ٹیم جب میں نے تمہاری کتنی دفا جان بچا ہی ہے آمیڑے وزاپ تو ٹھیک ہے لیکن میں تمہیں پیسے نہیں دوں گا تم نے جیمی کو بولا کہ تمہارے پاس دو ہزار کروڑے مجھے صرف بیس کروڑ دے تو وہ بھی دو تین دن کے لیے آمیڑے چپ چپ دوا ہو جاؤ یہاں سے ٹھیک ہے مائیکل میں جا رہا ہوں اور یہ دن میں ہمیشہ یاد لکھوں گا لیکن میری گاڑی اندر کھڑی بھی ہے آمیڑے آخر داب ہو رہا گا چپ چپ دوا ہو جاؤ ٹھیک ہے مائیکل ٹھیک ہے جا رہا ہوں لیکن یہ دن یاد لکھنا ابھی بھاگنا ہوگا اس سے پہلے کہ یہ مجھے راکل لانچر مار دے پلان تو یار گ 20 کروڑ کی تو یہ والی گاڑی ہونی چاہیے مگر ایک سیکنڈ یہ کیا کر رہے گاڑی کے اندر ابے جلدی کرو گاڑی سے میں کوئی تمہیں پیکنے کے پہ تھوڑی نہ لے کے جا رہا ہوں ابے اتر گاڑی سے کیا کر رہی ہے آرگائز یہ کیا کر رہی ہے اترو جلدی کرو لگتا ہے کہ یہ ایسے نہیں مانے گی مجھے اس کو خود ہی اتارنا پڑے گا ایک نمبر کی نوبری ہے اس کے ڈرائیور کا میں نے اتار لیا تو پھر یہ کیا کر رہی ہے گاڑی کے اندر نکل نینے گوڑ کی نہیں اس کا کلر گوڑ گا ہے جو پہلے والی گاڑی تھی میرے پاس آرگائز وہ کم از کم بھی 20 کروڑ کی تو ہوگی اور یہ رہی یہ رہی وہ والی گاڑی بلکل یہاں پر پار کوئی بھی ہے مگر ایک میرے پہلے کوئی اور تھی ابھی کوئی اور ہے لیکن جو بھی آرگا گاڑی تو وہی ہے جو کہ پہلے ہم لوگ کے پاس تھی اور ابھی ٹائم آ چکے یہ والی گاڑی لے کے جانے کا کنڈیشن اس کی کافی زیادہ خراب ہو گئی ہے لیکن کوئی بات نہیں پی بیس کروڑ کی تو ہے گاڑی تو بیس کروڑ کی ہے اگر تو پلیس فائر نے اس لیے گاڑی کو ایک سیکٹ نہیں کیا تو پھر یار گائز میں نہیں بچوں گا میں بھی جاؤں گا جیل کے اندر سنچن اور چاپ بھی جائیں گے بلکہ جیل تو دور کی بات ہے اے میلے خودی یہاں پر آکے ہم لوگ کم بھارتے گا اے آو آو لڑکے پیسو کا بندو بس ہو گیا کیا نہیں سر وہ پیسو کا بندو بس نہیں ہوا لیکن میں آپ کے لئے گاڑی لے کر آیا ہوں کتنے کی لے کر آیا ہوں نہیں پرچیز بھی کر کے آیا ہوں روڈ سے لے کر آیا ہوں ابے پاگل کہ چوری کی گاڑی مجھے دے گا مجھے مروائے گا کیا تو اور ویسے بھی ابھی تیرا ایک گھنٹا ختم ہو چکا ہے لیکن سر آپ کے لئے گاڑی لے کر آیا ہوں نا یہ بیس کروڑ کی گاڑی ہے میں سمجھ گیا ہوں تو مجھے فسانا چاہتا ہے نہیں نہیں آپ لوگ کو فسانا نہیں چاہتا ہوں یہ والی گاڑی میں جا کے سیمیون کو سیل کرتا ہوں بدلے میں آپ کو بیس کروڑ دے دوں گا چوری کی گاڑی بیس کروڑ کی نہیں دو کروڑ کی جائے گی اچھا تو میں اس طرح کی دس گاڑیاں سیل کرتا ہوں نا سیمیون کو ابھی دیکھ بیٹا میری تو بات سن اگر تو میں نے ایمیلے کو بتا دیا کہ اس کی بیٹوں کو کس نے مارا ہے تو بدلے میں وہ مجھے بیس نہیں دو سو کروڑ دے گا اس لیے میں تو سوچ رہا ہوں کہ تم تینوں کو پولیس ٹیشن جا کے بند کر دوں لیکن اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا بتاتا ہوں بتاتا ہوں چل پولیس ٹیشن ارے یا ہامدہ پولیس ٹیشن جا رہے ہو کیا ہاں سنچن تیرے سامنے یہ میں نے کوشش کی تھی مایکل کے پاس گیا تھا لیکن مایکل نے پیسے نہیں دیے لیکن سنچن اور چاپ دیکھو میں ابھی جیل کے اندر جا رہا ہوں تو تم لوگ کو پتا نہیں کہ تم لوگوں نے کیا کرنا ہے ہامدہ مجھے پتا ہے ہم لوگوں نے صرف ٹیشن میں بند ہو گیا ہوں لیکن ہامدہ ہم لوگ کی تو کوئی گلتی بھی نہیں تھی میں جانتا ہوں سنچن ہم لوگ کی گلتی نہیں تھی ایک دفعہ اگر میں پولیس ٹیشن سے باہر نکل گیا نا اس کے بعد میں ان لوگ کا بند ہو بس خود ہی کر لوں گا لیکن ملے ہم لوگ کو نہیں چھوڑے گا سکر مت کا چاپ میں نے ان تینوں کو ٹپکانے کا پلان بنا کے رکھا ہے ارے ہاں رہا ہاں میں یہ تینوں کے تینوں پولیس والے کرپٹ ہیں ہاں میں یہ رشوت لیتے ہیں ان تینوں کے ساتھ تو میں وہ کروں گا یہ لوگ پوری زندگی یاد کریں گے لاؤس سینٹوس کے اندر ہم لوگ کبھی بھی شریف بن کے زندگی نہیں گزار سکتے ہیں ابے چل ابی پولیس ٹیشن ہاں ٹھیک ہے چل رہا ہوں یہ گاڑی لے کر آیا تھا ہاں یہی لے کر آیا تھا تمہیں چاہیے کیا بکواس بن کر اپنی آجا میرے ساتھ سینچنو چوب تم لوگ کو یاد ہے نا میں نے کیا بولا ہے ارے ہاں 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 میں ہلو ٹریور انکل کو بتا دیں گے ابھی یہ ٹریور کون ہے کوئی نہیں ہے ٹریور دوست نے میرا اچھا جیل سے بھاگے گا تو نہیں نہیں جیل سے بھاگوں گا نہیں وہ ٹریور میری بیل کرائے گا بیل کرانے کے سپنے دیکھ رہے تو ہے ایک کام کرتا ہوں کہ ان کے اوپر گاڑی بھی چلا دیتا ہوں تاکہ MLA کو لگے کہ واقعی تُو نے ان لوگ کو مارا ہے ہاں ہاں مار دو ان کو جو بھی کرنا کر لو مجھے فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ میں نے ان کو مارا ہی نہیں ہے پتا چلے گا تجھے جلدی پتا چلے گا ابھی دیکھو ٹائم نہیں ویسٹ کرو جلدی سے مجھے پولیس ٹیشن لے کے چلو پولیس ٹیشن جانے کی جلدی ہے نا تجھے اور تجھے لگتا ہے کہ تیرا دوست ٹیور تیری بیل کرائے گا پتا چلے گا تجھے ابھی تھوڑی دیر کے اندر بیٹا تجھے پتا ہے کہ میں تجھے لے کے کدھر جا رہا ہوں پولیس ٹیشن لے کے جا رہے ہو اور کدھر لے کے جا رہے ہو پولیس ٹیشن نہیں تجھے سیکرٹ پریزن کے اندر جا کے بند کروں گا ابھی اب یہ سیکرٹ پریزن کدھر ہے پتہ چلے گا تجھے بیٹھا ایسی جگہ پہ بند کروں گا پوری زندگی نہیں نکل پائے گا وہاں سے اور یاد رہے وہاں پہ کوئی وکیل وغیرہ نہیں آتا بیل نہیں ہوگی تیری کیا مطلب میری بیل نہیں ہوگی تم لوگ مجھے لاؤس سینٹوز پولیس ٹیشن لے کے جاؤں نا لاؤس سینٹوز پولیس ٹیشن اگر ہم لوگ تجھے لے کے چلے گئے تو پھر مجھے یہ بتا کہ ایم ایل اے تجھے ٹپکا آئے گا کیسے تم لوگ مجھے مارنے کا پلان بنا رہے ہو ابھی نہیں نہیں تجھے مارنے کا پلان کیوں بنائیں گے ہم لوگ تو تو ہمارا دوست ہے نا دیکھو مجھے ایک دو دن کا ٹائم تو میں تم لوگ کو پیسے دے دوں گا تجھے میں نے ایک گھنٹے کا ٹائم دیا تھا بدلے میں بولتا کہ بیس کروڑ کا بندو بس کر لیں وہ بھی تجھ سے نہیں ہوا ابھی تو مجھے بول لے کہ دو تین دن میں تم مجھے پیسے آرینج کر کے دے گا ہاں میں تمہیں دو تین دن میں پیسے دے دوں گا کتنے پیسے دے گا دو تین دن میں دو تین دن میں میں تمہیں بیس کروڑ دے دوں گا ابھی پلیس مجھے چھوڑ دو اچھا تو تو مجھے بیس کروڑ دے گا اگر ایملے کو بتایا نا کہ تمہیں اس کے بیٹوں کو مارا ہے مجھے دو سو کروڑ ملیں گے اچھا میں تمہیں دو سو کروڑ دے دوں گا چکر دیکھ اپنی دو سو کروڑ کہاں سے لائے گا تو لگتا ہے کہ تم نے میری گاڑی نہیں دیکھی ہے مجھے تیرے چھوٹے بھائی اور تیرے ڈاگی نے بتایا تھا کہ دو سال پیسے جمع کرنے کے بعد تو نے وہ گاڑی پرچیز کی ہے دو دن کے اندر پیسے کہاں سے دے کر آئے گا کر لوں گا نا میں کچھ نہ کچھ کر کے تم لوگ کو پیسے دے دوں گا پلیس مجھے یہاں پر اتار دو اتاروں گا تجھے جلدی اتاروں گا لیکن پانی کے اندر اتاروں گا پانی کے اندر اتاروں گا پلیس ٹیشن تو پیچھے کی طرف ہے تو میں نے تجھے کہاں بولا ہے کہ میں تجھے پلیس ٹیشن لے کے جا رہا ہوں میں تجھے سیکرٹ پریزن کے اندر لے کے جاؤں گا جو کہ پانی کے اوپر بناوا ہے پانی کے اوپر تو کوئی بھی پریزن نہیں دیکھا میں نے دیکھے گا بیٹا آج تو وہ ساری کے ساری چیزیں دیکھے گا جو تُنے پہلے نہیں دیکھی فس گئوں یار گائز میں کافی زیادہ پورے طریقے سے فس گئوں اور ابھی مجھے صرف اور صرف آپ لوگ بچا سکتے ہو نہیں بچا سکتا تجھے کوئی بھی نہیں بچا سکتا میرے سبسکرائبرز مجھے بچا لیں گے آپ لوگ گیا گائز جلدی سے ویڈیو کو لائک ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد یہ والی گاڑی فٹ جائے گی یا پھر اس کے ٹائرز وغیرہ فٹ جائیں گے اور میں بچ جاؤں گا سپنے دیکھ رہے لڑکے سپنے دیکھ اچھا ہوتا ہے سپنے دیکھ رہا لیکن ابھی اتنے بھی سپنے مت دیکھ جو کہ پورے ہی نہ ہو میرے سبسکرائبرز تمہیں کر کے دکھائیں گا آپ لوگ گیا گائز فٹا فر سے چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد کومنٹ کے کے لگ دینا ہاں میٹی اوپی پھر اس پولیس والے کو پتا چلے گا کہ سبسکرائبرز کی پاورز کیا ہوتی ہیں ٹھیک ہے میں بھی دیکھتا ہوں کہ تیرے سبسکرائبرز کے پاس کونسی پاورز ہیں گاڑی کا ٹائر تو پینچر ہوگا نہیں اور پلیس چیشن تو میں تجھے لے کے جاؤں گا جلدی کرو یار گائز فٹا فر سے چینل کو سبسکرائب کرو نہیں تو یہ مجھے سیکر پیزن کے اندر بند کر دے گا اور اگر ایک دفعہ میں سیکر پیزن کے اندر بند ہوگا تو پھر میں وہاں سے نہیں نکل پاؤں گا لے بھائی نہ ہی گاڑی کا ٹائر پینچر ہوا نہ ہی مجھے کچھ ہوا ابھی اپنے سبسکرائبرز کو بول کے بورٹ کا ٹائر پینچر کر کے دکھائیں لیکن بورٹ کا تو ٹائر ہوتا ہی نہیں ہے اسی لیے تو میں نے تجھے بولا ہے کہ تیرے بجلے کا چانس نہیں ہے آجا جلدی کر اندر بیٹھ لیکن تم لوگ یہ بہت غلط کر رہے ہو میں نے تو تجھے بولا تھا کہ پیسے دے دے بجلے میں اپنی جان چھڑا لے لیکن میں نے پیسوں کا بندوبست کرنے کی کوشش تو کی تھی نا ابھی نہیں ملے تو کیا کروں نہیں ملے تو چل پولیس ٹیشن لیکن یہ کوئی پولیس ٹیشن تھوڑی نہیں ہے تم لوگ مجھے بتا نہیں کہاں پہ لے کے جا رہے ہو صحیح بولا تُو نے تجھے میں لے کے جا رہا ہوں سیکرٹ پریزن کے اندر اور وہاں پہ پہ پھر احمیلے صاحب آ کے خود ہی تیرا بندوبست کر لیں گے لیکن تم لوگ کو شرم نہیں آتی یہ غلط کام کرتے رہے تمہیں پتا بھی ہے کہ میری کوئی بھی گلتی نہیں ہے مجھے پتا ہے تیری کوئی بھی گلتی نہیں ہے لیکن تیرے ساتھ میری پرسنل دشمن ہی ہے تُو نے مجھے ایک گھنٹہ ویٹ کرایا بندے میں کچھ دیا بھی نہیں سارا کا سارا پلان چوپٹ ہو کے رہے گا جی روک تو مجھے سیکرٹ پریزن کے اندر لے کے جا رہے ہیں اور یہ والا سیکرٹ پریزن اس پانی کے اوپر ہے ابھی ٹیور مجھے بچانے کس طرح آئے گا نہیں بچوں گا میرے خیال سے تو میرے بچنے کے چانسے سارے کے سارے ختم ہو چکے ہیں آج مائیکل میری ہیلپ کر دیتا تو آج یہ دن مجھے نہ دیکھنا پڑتا نہیں چھوڑوں گا مائیکل کو تو میں نہیں چھوڑوں گا اور آج کے بعد کبھی بھی اس کی ہیلپ بھی نہیں کروں گا چل بھائی پریزن آ گیا مگر یہاں پہ تو ملیٹری کی بورٹس بھی کھڑی ہیں پولیس یا آرمی نے جس کو بھی مارنا ہوتا ہے وہ لوگ اس کو ادھیاری لے کر آتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں نے یہ والا پریزن انسانوں کو مارنے کے لئے بنایا ہے صحیح بولا تُو نے ابھی چل میرے ساتھ اندر یہ کس طرح کی جگہ ہے یار گائز یہ تو کچھ زیادہ بھیانک ہے کیسے نکلوں گا میں یہاں سے سارے کے سارے قیدی یہاں پر قید ہوئے ہیں اور مجھے تو لگتا ہے کہ میں یہاں سے نہیں نکل پاؤں گا آجا آجا لڑکے ادھر آ یہ ہے تیرا پریزن ابھی چل دفعہ اندر لیکن تم لوگ یہ غلط کر رہے ہو میری بات سنو اس اندر والے بندے کو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے ایمیلے صاحب کا شکار ہے ایمیلے صاحب کا ارے فکر ہی مت کرو ساہے پہلے کبھی شکایت کا موقع دیا ہے کیا آپ کو شاباش میرے دوست تجھے بھی پیسے دوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن پچھلی بار کے پیسے بھی رہتے ہیں ابھی تک ہاں ہاں چکا دوں گا پورا حساب چکا دوں گا آجا میرے کانے دوست مجھے ابھی واپس جانا ہوگا یہ کیسی جگہ پہ لاکھیں بند کر دیا ہیں ان لوگوں نے مجھے میرا بیٹ کدھر ہے ابھی چپ گھر کے بیٹ کدھر بیٹ کدھر ہے تیرا پتہ نہیں ہے کہ تو کدھر ہے ہاں مجھے پتہ ہے کہ میں جیل کے اندر آگیا ہوں تو چپ گھا ہے کہ ٹیبل کے اوپر سو جا مجھے بیٹ چاہیے اپنا ابھی تیرا گھر نہیں ہے یہ پیزن ہے چپ چپ زمین پہ سو جا یا پھر بیٹ پہ سو جا اچھا ٹھیک ہے اوپر والے بیٹ پہ جاتا ہوں اور یہ اوپر کون بیٹھا ہوا ہے تیرے باپ کا پیزن ہے جو تم مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ اوپر کون بیٹھا ہوا ہے تم لوگ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے کیا ابھی دماغ مت خراب کر میرا دان توڑ دوں گا تیرے یہ کیسے لوگ ہیں یار گائے یہ لوگ تو سارے کے سارے خطان آکے کافی ساتھا اور یہ کیا چھوٹا سا سنک ہے اور چھوٹا سا ٹائلٹ ہے ٹائلٹ وغیرہ تو جیل میں اسی طرح کا ہوتا ہے لیکن رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے نیار گائے سوں گا کدھر پولیس والے جلدی یہاں پر آنے تو میں جیل توڑ دوں گا چپ کر کے کھڑا ہو جا میں بولنوں کہ جلدی یہاں پر آنے تو میں کسی کو بھی سونے نہیں دوں گا اچھا چھا روکا آ رہا ہوں کیا ہوا کیا تکلیف ہے تجھے پہلے جلدی سے یہاں پر آنے تو میں جیل توڑ دوں گا ہاں بول پاگل کیا ہوا کیا کر رہے تو میرے پاس لیٹنے کے لیے جگہ نہیں ہے اندھائے کیا سامنے ٹیبل دکھائی نہیں دے رہا تجھے اس والے ٹیبل پہ کیسے لیٹھوں گا دیکھو اس کے پاس بھی بیٹھ ہے اوپر والے کے پاس بھی بیٹھ ہے مجھے بھی بیٹھ چاہیے شادی پہ آیا ہے کہ یہاں پہ چپ چپ اس ٹیبل کے اوپر لیٹھ جا ویسے بھی تو کچھی منٹوں کا مہمان ہے کیا مطلب کچھی منٹوں کا مہمان ہوں مطلب تجھے جلدی سمجھ آ جائے گا اوپے یار گائز یہ بھی چلا گیا اب کیا کروں گا کیسے نکلوں گا یہاں سے سنچن اور چاپ کو بولا تھا کہ ٹیبل کو بتا دینا کہ میں جیل کے اندر بند ہو گیا لیکن ٹیبل کو لگے گا کہ میں لاؤس سینٹوس کی پولیس چیشن کے اندر ہوں اس کو کیا پتا کہ میں سیکرٹ پیزن کے اندر بند ہو گیا ہوں فز گیا ہوں یار گائز کافی زیادہ پوری طریقے سے فز گیا ہوں تم دونوں نے یہاں سے بہا جانے کا پلان نہیں بنیا کیا یہاں سے لوگ اندر آ سکتے ہیں باہر نہیں جا سکتے کیا مطلب باہر نہیں جا سکتے مطلب یہ کہ اس والے فریزن کا دروازہ hone صرف اندر کو کھلتا ہے کیا مطلب اندر کو کھلتا ہے کیا بولنا چاہ رہے ہو اب نوپڑے بولنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ وہاں سے کسے ہیں ٹھوڑی سی تمیز تو سکھو بات کرنے کی آگے اب زیادہ زبان چلائی تو ایندر ہی گاڑ دوں گا szyں بتاؤں گا یہ تمہیں تھوڑی دیر کے اندر بتاؤں گا میں لیکن اس بندے نے تو مجھے نہیں بات بتا دیا یہاں سے باہر کوئی بھی نہیں جا سکتا ہے لیکن باہر سے اندر کوئی آ سکتا ہے اب کیا کروں گا میں تو یہاں سے پریزن اسکیپ بھی نہیں کر سکتا ہوں کچھ نہ کچھ سوچنا ہوگا میرے پاس ایک پلان ہے جیسی آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کرو گے اس والے پریزن کا دروازہ کھل جائے گا مجھے پتے آگا میں نے پہلے بھی کافی زیادہ پریزن اسکیپ کی ہیں لیکن یہ والا پریزن میرے لیے کافی زیادہ ڈیفرنٹ اور کافی زیادہ نئے ہیں مگر میں کرلوں گا کوئی نہ کوئی راستہ نکال کے میں یہاں سے باہر نکل جاؤں گا بس آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر کے یہ والا دروازہ کھلوا دو ایک دفعہ اگر یہ والا دروازہ کھل گیا اس کے بعد آپ لوگ دیکھنا کہ میں کرتا کیا ہوں ہاں یار گائز جلدی کرو جلدی سے جا کے چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد کومنٹ کر کے ہاں میٹی اوپی بھی لکھ دینا تاکہ مجھے پتا چلے کہ جیل سے نکلنے میں کس کس نے میری ہیلپ کی تھی اور اگر ایک دفعہ میں یہاں سے نکل گیا پھر میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا سب سے بدہ لوں گا لیکن پہلے مجھے یہاں سے باہر نکلنا ہوگا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی کرنا ہوگا آپ لوگ کو جلدی کرنا ہوگا اور سبسکرائب کرنے کے بعد کومنٹ کر کے ہاں میٹی اوپی لکھ دینا اب میں پگنا گیا کیسے بات کر رہا ہے اپنے دیکھنے میں اسے بات کر رہا ہوں تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے اور مجھے یہ بتا کوئی تمہارے پاس موبائل فون ہے کیا ہاں موبائل فون تو ہے میرے پاس کیا بات کر رہا ہے